حبیب بن عمیر قید ہو گئے ایک روم کی قید بڑے حسین جوان تھے رومی نے کہا تو عیسائی ہو جا تجھے بیٹی شادی کر دوں اور تجھے اپنی جاگیر لے دوں کہنے کے تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا چلو اس کو برائی کی دعوت دو جب یہ مو کالا کرے گا تو سب کچھ کرے گا تین دن تین رات تین دن تین رات ایک کمرہ ایک گھر سجا سجایا شراب بھی پڑی ہوئی کھانا بھی پڑا ہوا اور تین دن تین رات روم کی حسین ترین لڑتی عرب کے بدو شاہ سوار کو برائی کی دعوت دے رہی ہے اور اس تین دن تین رات میں اس کی آنکھ کا پردہ بھی نہیں اپسکا اگلا تو بڑی دور کی بات ہے یہاں سے یوں دیکھ سکتا یہ بھی نہیں ہوا آخر وہ تین دن کے بعد خود کہنے لگی تو کیا بھلا ہے نہ تین دن کھایا نہ تین دن پیا کہنے لگے تو کیا بھلا ہے نہ تو دیکھتا ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے اور نہ تو میری دعوت کو قبول کرتا ہے تجھے روکتا کون ہے تجھے روکتا کون ہے کہنے لگے اللڑکی مجھے میرا رب روکتا ہے جو میری شارک سے قریب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے آج میرے لئے شراب حلال ہو چکی ہے تین دن گزر چکی ہیں میں پیاس سے مرنے کو ہوں بھوک سے مرنے کو ہوں آج سور کی گوشت بھی ہو تو میرے لئے حلال ہے کہ میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہوں اور میں اپنے اللہ کو دکھا رہا ہوں کہ یا اللہ تجھ پہ قربان ہو جاؤں گا پر تیرا حکم نہ توڑوں گا وہ کہنے گی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی میں تیرے جیسے کو کبھی نہ مرنے دوں گی خود اس کے لئے پانی بھی لے کر آئی کھانا بھی لے کر آئی اور رات کو آئی اور آ کے دروازہ کھولا کہ جا نوجوان آگے تیرا نصیب ہے یہ کھانا ہے یہ پیسے ہیں یہ راہ ہے یہ تارہ ہے رات کو چلنا دن میں چھپ جانا اس تارے کو اپنے سیدھے کندے کے طرف رکھتے رہنا چلتے چلتے عراق کے دیس میں پہن جاؤ گے جب نماز زندہ تھی تو ہر ہر ہربہ ناکام ہوا اب نماز کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیو سامس کا زہر چل گیا کرنٹ لگ گیا اگر کرنٹ بجلی کا وہ بجلی کا تار اگر وہ ربڑ کے اندر جا رہا ہو تو کرنٹ تو ہے اثر کیوں نہیں تار نے بیکار کیا ہوا ہے یہ معاشرہ اگر نمازی ہوتا تو ہر ہر بے حیائی کہ اسکیم اللہ توڑ دیتا توڑ دیتا حکومت کو گالیاں نہ دو حکومت کو گالیاں نہ دو قصور میرا ہے میں نے نماز کے لئے لوگوں کو کیوں نہ تیار کیا پھر جو پڑھنے والے ان کا رونہ یہ ہے کہ انہیں نہ ذوک ہے نہ شوک ہے آپ توڑ دیتاً